دوستو ہم انسان چاند کی سطح پر اتر چکے ہیں اور اب مارس پر بستی بچانے جا رہے ہیں لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہماری دھرتی پر آج بھی کچھ ایسی جگہ موجود ہیں جہاں ہم انسانوں نے اب تک قدم بھی نہیں رکھا ہے اور بھبیشو میں شاید کبھی رکھ بھی نہیں پائیں گے کیونکہ دھرتی پر موجود یہ وہ جگہ ہیں جہاں کے حالات دنیا سے بلکل الگ ہیں یہاں آکسیجن تو موجود ہے لیکن انسان کا دم توڑنے کے لیے یہاں ایک پل ہی کافی ہے یہاں جانے کا مطلب اپنی جان سے کھیلنا ہوتا ہے اور آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دنیا میں موجود کچھ ایسی جگہ ہے جہاں انسان کے قدم اب تک نہیں پڑے اور وہ کیوں ویڈیو کو انتک دیکھ کر خود سمجھا جائے گا دوستو گفہ کا نام سن کر آپ کے مند میں ایک ایسی چیز کا خیال آئے گا جو بہت چھوٹی ہوتی ہے اس کے اندر چلنا تو دور کی بات گفہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے جس میں انسان ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا لیکن سانڈنگ کیف دنیا کی وہ وشالکائے گفہ ہے جس کے بارے میں یہ انوان ہے کہ اس کی لمبائی نو کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے اور اتنی گہری جس کے بیتر کئی منزلہ امارت بھی سما سکتی ہے اس لیے سے دنیا کی سب سے بڑی گفہ کہا گیا ہے کہ ولی یہی نہیں بیتنام میں موجود اس گفہ کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اس کے بیتر جو ندی بہتی ہے وہ خود اس گفہ کی اپنی ندی ہے گفہ کے اندر ہزاروں سکوائر کلومیٹر کا ایریا آج تک ان ایکسپلوڈ ہے اسے سال انیس سکیانوے میں کھوجا گیا تھا جس کے بعد سے ہی سیکلو ریسرچرز اس کے رہسیوں سے پردہ اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں سائنٹس بتاتے ہیں کہ اس کے بیتر موجود واتاورن دھرتی سے بالکل الگ ہے جس میں اگر انسان چلا جائے تو وہ مر بھی سکتا ہے یہ گفہ لگمک پچاس لاکھ سال پرانی ہے جس کے بیتر کئی ایسے جیب موجود ہیں جنہیں دنیا نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے اس گفہ کی سب سے خاص چیز ہے اس کے پرویش دوار پر موجود دو سو میٹر اونچی دیوار جسے پار کیے بینا کوئی بھی اس کے بیتر نہیں جا سکتا اور اسے کوئی پار بھی نہیں کر سکتا دوستو جس طرح ماؤنٹ ایوریس دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے ٹھیک اسی طرح دنیا کا سب سے اونچا انٹشٹ ماؤنٹین ہے گینکھار پیونسم اس کی اونچائی چوبیس ہزار آٹھ سو چھتیس فیٹ ہے اور یہ ماؤنٹ ایوریس سے قریب تین ہزار فیٹ چھوٹا ہے اب آپ سوچیں گے کہ ایوریس سے تین ہزار فیٹ چھوٹا ہونے کے بعد بھی آخر یہ پہاڑ انٹشٹ کیسے ہے تو اس کا ایک کارن ہے اور وہ یہ کہ بھوٹان میں موجود اس پہاڑ کو بھگوان کا درجہ پرابت ہے جس پر چڑنا ان کی آستہ کے سخت خلاف ہے اسی کے چلتے بھوٹان سرکار نے سال انیس سو چورانوے میں یہ قانون پاس کیا تھا کہ گینکھار پیونسم جیسے سبھی پہاڑ جن کی اونچائی چھہزار میٹر سے زیادہ آئے ان پر پریہٹکوں کا جانا ورجت ہوگا اور تب سے لے کر آج تک گینکھار پیونسم دھرتی پر موجود وہ جگہ بنا ہوا ہے جہاں انسان کے قدم نہیں پڑتے حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہاڑ پر کسی نے چڑھنے کا پریاس نہیں کیا کہا جاتا کہ سال انیس سوٹھانوے میں جاپان سے آئے کچھ پروتہ روحیوں نے چائنہ کی اور سے اس پہاڑی پر چڑھنے کا پریاس کیا جس میں وہ کچھ حد تک کامیاب بھی ہو گئے لیکن اس سے پہلے کہ جاپانی پریٹک چھوٹی پر پہنچتے بھوٹان نے اس پر کڑا روخ اپنایا اور جاپانیوں کو روکنے کے لیے چین سے آگرہ کیا چائنہ نے بھوٹان کی بات مانی اور پریٹکوں کو اس پر چڑھنے سے منع کر دیا تب سے لے کر آج تک گینکھار پینسم کی پہاڑی انٹشٹ ہے وہ جگہ جسے درتی کی سب سے گہری جگہ بھی کہا جاتا ہے سال 1875 میں کھوجی گئی تھی یہ جگہ پشیمی پریشانت مہا ساگر کی بھیتر موجود ہے دوستو مریانا ٹرنچ وہ جگہ ہے جہاں سورج کی کرنٹ کبھی نہیں پہنچتی لیکن اس کے بعد بھی اس گہری کھائی کا تاپمان 300 ڈگری سے بھی زیادہ ہے اور یہی کارن ہے جس کی وجہ سے اس کھائی میں آج تک کوئی نہیں جا سکا آپ تک کیول تین ہی لوگ ایسے ہیں جو اس ٹرنچ کے کچھ حد تک قریب جا سکے ہیں لیکن پانی کے بھاری دباؤ اور اکتے دھک تاپمان کے چلتے وہ بھی اس کے سب سے قریب نہیں جا سکے اس کی گہرائی کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس کھائی میں ماؤنٹ ایوریس کو بھی ڈال دیا چاہے تو وہ بھی اس میں سمجھ جائے گا لیکن ٹرنچ کی گہرائی پھر بھی ختم نہیں ہوگی بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ویگیانی کو دورہ بتائے گی مریانا ٹرنچ کی یہ گہرائی بھی ایک انداز آئے جس کا تلاصل میں کتنا گہرائے یہ آج بھی کوئی نہیں جانتا اور اس کے اندر کیا کچھ موجود ہے یہ آج بھی ایک رہز سے ہی ہے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی شارک میگلڈون آج بھی اس ٹرنچ میں کہیں زندہ ہے گرین لینڈ اس سے دنیا کا سب سے بڑا دوئیب بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ گرین لینڈ کا شیط رفل نو لاکھ سکوائر کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے یہی نہیں گرین لینڈ دنیا کی وہ جگہ ہے جس کا اسی فیزتی حصہ پوری طرح برف سے ڈھکا ہوا ہے جہاں گرین کے نام پر صرف اس کا نام ہی گرین ہے جبکہ سموچہ دوئیب اصل میں دودھ سے بھی زیادہ سفید دکھائی دیتا ہے دھرتی پر موجود وہ حصہ جس کے ہر طرف کے اول برف کی چادر پھیلی ہوئی ہے جو پچھلے آٹھ لاکھ سال سے گرین لینڈ کی دھرتی کو ڈھکے ہوئے ہیں برف کی وہ چادر جس کی مٹائی 32 سو میٹر ہے حالانکہ جس گرین لینڈ کا کٹھن واتاورن صدیوں سے یہاں انسانوں کو پیرجمانے سے رکتا آیا ہے وہیں گرین لینڈ آج خود کٹھنائیوں میں گھرا ہوا ہے کیونکہ اس کی برف کی چادر گلوول وامنگ کے چلتے دھرتی کے بڑھتے ہوئے تاپمان کی وجہ سے آج تیزی سے پگل رہی ہے جس سے گرین لینڈ کو تو نقصان پہنچی رہا ہے سمندر کے بڑھتے جلستر کا سیدھا اثر اب دنیا کے کئی شہروں پر بھی دیکھا جا رہا ہے جو دھیرے دھیرے پانی میں ڈوب رہے ہیں نمبر فائیل انسانوں کی پہنچتے بہت دور اور آئیس لینڈ میں موجود اس جگہ کا نام ہے سرچ سے آئیلینڈ جس کا نرمان حالی میں ہوئے جو علامو کی ویسپورٹوں سے ہوا ہے پچھلے کئی ورشوں سے ہونے والے ویسپورٹوں کے بعد جیسے جیسے لاوہ تھنڈا ہوتا گیا ویسے ویسے سرچ سے اپنے سوروپ میں آتا چلا گیا آپ کو بتا دیں کہ یہ دنیا کی وہ جگہ ہے جہاں انسان چاہ کر بھی نہیں جا سکتا اور وہ اس لیے کیونکہ منشیوں کے لیے یہاں پرویش پوری طرح سے ورچت ہے یہاں کیول سرچر سی جا سکتے ہیں جو پچھلے کئی ورشوں سے یہاں پناپ رہے ایکو سسٹم کو باریکی سے جانچ رہے ہیں دوستو آپ یہ جان کر آشر چکت ہو جائیں گے کہ آج اس آئیلینڈ پر کئی طرح کے چھوٹے چھوٹے جیب بنسپتی اور کچھ پکشیوں کا گھر بن چکا ہے لیکن اس چھوٹے سے ایکو سسٹم کو بننے میں کئی دشک لگے کیوں یہ درشاہ تھا کہ ہماری پرتوی اور اس کا واتاورنڈ جو ہمیں ملا ہے وہ کتنا آنمول ہے اور اسے سوروپ میں آنے میں کرونوں ورشوں کا سمع لگا ہے لیکن اپنی چھاؤں کو پورا کرنے کے لیے ہم اسے تیزی سے نشٹ کرتے جا رہے ہیں جبکہ جس طرح سرسے کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے کچھ ایسا ہی خیال ہمیں اپنے آس پاس کے واتاورنڈ کا بھی رکھنا چاہیے کیوں دوستو صحیح کا نا نمبر سیکس میشو لیک جوالا مکھی سے آئیلینڈ بنتے ہوئے تو دیکھ لیا آپ دیکھئے لیک میشو کو وہ جھیل جو جو جوالا مکھی کے ہلچل سے سوروپ میں آئی جیپین میں موجود یہ جھیل دنیا کی وہ جگہ ہے جسے آپ اپنی آنکھوں سے تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے قریب نہیں جا سکتے اور وہ اس لیے کیونکہ جاپان سرکار نے اس جھیل کے سن رکشن اور اس کی شددہ کو بنائے رکھنے کے لیے لوگوں کو اس میں اترنے سے صاف منع کیا ہوا ہے دوستو یہ فیصلہ کتنا کارگر ثابت ہوا ہے اس بات کا اندازہ آپ کیول اسی سے لگا لیجئے کہ آج اس جھیل کا پانی اتنا صاف ہے جس کے اندر 136 فیٹ کی گھرائی تک دیکھا جا سکتا ہے اسی کے چلتے نیلے آسمان کا اکس بھی اس پر ایسا پڑتا ہے مانو آسمان زمین پر اتر آیا ہو یہ درشی اتنا منموہک ہوتا ہے کہ کیول اس جھیل کو دیکھنے ہر دن یہاں سیکڑوں لوگ آتے ہیں مشہول ایک 32,000 سال پرانی ایک جھیل ہے جو ایک شانت جالا مخی کے اوپر پشلی کئی صدیوں سے بہر رہی ہے نمبر سیبین نیمیب ڈیزرٹ گفہ پہاڑ کھائی اور جھیل کے بعد اب بات کرتے ہیں دنیا میں موجود اس ریگستان کی جو ساؤت ایفریقہ میں پائے چاہتا ہے دھرتی پر موجود وہ جگہ ہے جہاں انسان چاہے تو جا بھی سکتا ہے لیکن کوئی چاہ کر بھی وہاں نہیں جاتا جانتے ہیں کیوں وہ اس لیے کیونکہ قریب 2000 کلومیٹر میں پھیلا نیمیب ڈیزرٹ دنیا کی سب سے سوکھی اور بنجر جگہ ہے جہاں سال میں کیول 2 ملی میٹر بارش ہوتی ہے جیہاں دوستو نیمیب ڈیزرٹ سہارا سے بھی زیادہ سوکھا اور ڈیڈلی ریگستان ہے جو دنیا کا سب سے پرانا ریگستان بھی ہے نیمیب کی دھرتی کتنی کٹھن ہوگی اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہی لگ جائے گا کہ یہاں قریب 32000 سکوائر میل کا علاقہ ایسا ہے جسے کسی نے اب تک ایکسپلور کرنا تو دور اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں ہے وہاں جیب جنتو رہتے ہیں یا نہیں یا پھر آدیواسی قبیلے موجود ہیں اس بات کا پتہ اب تک دنیا کو نہیں ہے تو دوستو کیا آپ اس جگہ پر جانا پسند کریں گے اپنا جواب ہمیں ضرور بتائیے گا نمبر ایڈ سنگ ڈے بیمرا جیہاں اپنے نام کی طرح یہ جگہ بھی اتنی ہی اترنگی ہے میڈا گاسکر میں موجود یہ جگہ ایک نیشنل پارک ہے جس کے نام کا مطلب ہے لائم سٹون سے بنی وہ چٹانے جو سیدھی اور نکیلی ہوتی ہے جس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ دردی پر موجود وہ جگہ ہے جس پر کوئی اپنے پیروں کے بل تو چل ہی نہیں سکتا حالانکہ اسے دیکھ کر تو یہ بھی لگتا ہے کہ اس پر چلنا تو دور کی بات کوئی جوتے پہن کر بھی اس پر نہیں کھڑا ہو سکتا اور شاید یہی اس جگہ کی وششتہ بھی ہے جو آج تک ریسرچس اس جگہ کے بارے میں ٹھیک ٹھیک جانکاری نہیں جھٹا پائے جبکہ خود ویگیانک بھی یہی مانتے ہیں کہ یہاں جیون کی کچھ ایسی پرجاتیاں ملنے کے آثار ہیں جنہیں دنیا نے اب تک نہیں دیکھا ہے جو ان کے بیچ میں کہیں چھپی ہیں لیکن چٹانوں کے اس جنگل میں وہ سب کہاں چھپے ہوئے ہیں یہ شاید ہی کبھی پتا چل پائے گا ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی جگہوں کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دینا چاہیے یا پھر نہیں جس سے کہ ان کے ایکو سسٹم میں کسی بھی طرح کا کوئی دخل نہ ہو اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے good bye and take care